محبت کا سامان بیچو میرے بھائی آج ضرورت اسی چیز کی ہے آج ہم آپس میں میں حضرت ہمارے سیدیت محمد اشرف اشرف ملت بہت ہی بڑے جلیل الخدر شخص ہیں اور ماشاءاللہ اہل سنت کا ایک عظیم کام انجام دے ان کے ساتھ اور دیگر اشرفی سلسلے کے علماء تھے ان کے ساتھ جو ہے میرا بیان تھا دو بھنٹے بیان گوا وہ بیچارے سادات ہو کے بڑے ہو کے محبت سے شفخت فرما کے بیان سنے میں بھی بیان کرا دو لوگ بھی خوش رہے بہت ہمارے نکلا نکلا تو میرے پیچھے 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 ایک بچہ ہے اسلام علیکم اسلام علیکم پلٹ کے جہاں تو پتھا اپنا تھا تو پی پہن کے داری چھوڑ کے کوڑتا پہ جو آن گھران صاحب آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے بھولا اممہ تو بھنٹے مسئلے بیان کرا پسینے کا خوش کر لیا پھر بھی مسئلے ختم لیا پھر ایک مسئلہ پوچھتا اچھتے کہ مسئلے پوچھنا بڑا خطرنا کے دیکھو میرے بھار آئی مسئلے پوچھتا بھولا اب پوچھتا رہا ہوا ہے جی پوچھی ہم لوگا ہاتے ہیں کہ پوچھی ہے بھلا وہ وہ نماز پڑھتے وقت امام کے اندر سے توپی دکھی تو کیا حکم ہے اممم وہ انسار مسئلہ نہیں پوچھ رہا تھا وہ میری توپی دکھنی 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 اونہیں بیان کرتا میں دیکھنے میرے دکھنی دکھنی توپی میں اٹھک گیا میں کہا دو گھھنٹے کی تخیر لائٹ لے لیا ایمام ایک ٹوپی کے اندر اٹھا گیا رہے تو اتنے زائد در ہے ہمارے بھائیں ہمارے کسی وہاہدی کی ضرورتی چلیئے گیرے کسی اہلی عدیس کی ضرورتی چلیئے گیرے ہمارے بغلی اصلیوں میں گھو سے اتنے خطرناک ہے کوئی اتنی کام کرنا اس کو کام کرنے لئے دیں گے اس کو آگے بڑھنے لئے دیں گے اس کی خدمت نہیں کریں گے نہیں کرتا تو نہیں کرتا جانتے جو کرنے رہے تو کرنے سے اور نقصبندی صاحب سے ہولائے من گئے گا اور نالا اچھے یہ ہے میرے بھائی ایسا اللہ کے باسطے ایسا جو بھی اہل سنت کا کام کر رہا ہے آپ اس کا ساتھ آج اس کی ساتھ دینے کی ضرورت ہے میرے بھائی آج اختلاف کی خدا کی خزن کروڑو دین دور تک کوئی گنجائش نہیں ہے آج سینے کو وسیع کرنے کی ضرورت ہے آج کشاکی کی ضرورت ہے آج محبتوں کی ضرورت ہے ہم لوگ آئیسی اختلاف کر کر اچھا پھر میں اس کو پوچھا مسئلے کا جواب نہیں ہے کہاں رہے کہ بابو آگوے فلا مسئلے کیا کرتا بیٹے تو محظم کو محظم صاحب باٹ لگا دے رہے تو میرے پیارے بھائی اللہ کے آسدہ ایسا مت کری ہمارے آج سنیت کو اتحاد ہی ضرورت ہے کوئی بھی ہوں گا میرے بھائی کس کا بھی مرید ہوں گا کس کا بھی بھی رہوں گا کس کا بھی بیٹا ہوں گا کس کا بھی بھائی ہوں گا کس کا بھی شاکر ہوں گا سنی ہے ہماری جان ہے کیا ہے ذرا بولو ہماری جان ہے جان میرے بھائی انہیں سنی ہے انہیں اگر بغیر طہارت کے بھی رہ رہنا آپ اس کو عدد سے احترام سے پیار سے محبت سے سکھاؤ آپ سمجھانے کی ضرورت ہے سکھانے کی ضرورت ہے آپ حکالنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارا مذہب تو بغیر طہارت والوں کو بھی حکالنے کی اجازت نہیں لے گا یہ تو بیچارے دن رات علماء شدمت کر رہے ہیں بھائی جوانیاں پھرے لگا دیئے زندگیاں لگا دیئے اہل سنت کی خدمت کے لیے آپ سفر کریں گے تو آپ کو معلوم ہوں کہ سفر کی تھکان پہ اسی ہوتی ہے آپ کبھی جا کے روز آنا آپ جو ہے بڑھالا کا کھا رہے ہیں کچھ بھی لے ہو پا ایک دن بڑھالا کا کھاؤ ایک دن بینڈلو کا ایک دن مدلاز کا ایک دن ہیدر آباد کا ایک دن نیاں کا ایک دن ماں کا کھاؤ پانچ میں دن الٹیاں کر کے گھر میں سو جاتے ہیں مگر یہ علماء اکرام ہے بچارے ساری سعودتوں کو برداشت کرنا ہے ان کے پیچھے ماں پڑھو ان کو کام کرنے تو چھوڑ دو ان کے ڈوبیوں کے پیچھے نہ پڑھو ان کے اماموں کے پیچھے نہ پڑھو ان کے خورتے کے پیچھے آزا تو خورتہ وہاں کا کہی کو آیا پائیڈا ماں کہی جو ہوتا ہے وہاں کہی جو ہوتا ہے اللہ کے واسے جنہوں کا رہتا تھا مگر سبحان اللہ ایک دن کو خد کلاس لوگا لوگ کرتے یہ کام اچھے لوگ سمجھدار لوگ اچھے ماں باپ کے بیٹے ایسے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور زور سے بولو میرا پیدا میں سمجھ میں آیا تو لوگ ورنہ اپس اپنے کو ٹنشن ہی چنہی ہے روز ہمیں ایک نئی تشریف آجا آپ کل ہے کل بے گال میں وہاں جا کے پھر چنا تو سمجھ میں آجا تو لے لو ایسا کہیں تو بولے میرا پچھنا کپڑ جا میرا پچھنا کپڑ جا